پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ رنگ ہے اور یہ حضر یافیس علیہ السلام کو ملا جو پیغمبر یافیس ہیں ان کو یہ ملا اور جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ ان اسمہ کے آوال اور خواز جو ہے تفصیلات امام راضی رحمت اللہ علیہ نے شرح سر مکتوم کے اندر ذکر کی ہے اور علامہ غوث گوالیاری رحمت اللہ علیہ نے جوائر الفقہ میں اس کو نقل کیا ہے بڑی عجیب و غریب نام ہیں بلکہ حضرت مولانا محمد تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جب وہ اپنی کتاب کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ان ناموں کی تاثیر کا تو آج جو ہم جو ہے وہ باروے نام پر گفتگو کریں گے اور وہ اسم مثالی نمبر بارہ اور وہ یہ ہے یا باری النفوسی بلا مثال خلا من غیری یا باریو یہ ہے کہ جانو جہاں کو بغیر کسی نمونی اور مثال کے پیدا کرنے والے کہ اس کا غیر اس مثال سے خالی ہے بہت صرف اللہ ہی کی خصوصیت ہے کہ بغیر کسی پہلے سیمبل کے خود اس نے کریئٹ کی چیزیں اور ان کو دنیا کے اندر پھیلا ہے اور برایا ہے تو یہ اللہ کا نام میں یا باریو اور بڑی عجیب و غریب تاثیرات اس کی ہیں ایک تاثیر اس کی ہے کہ کوئی حاجت ہے کوئی مشکل ہے تو حاجت آپ پوری نہیں ہو رہی ہے کوئی کاروباری حاجت ہے یہ دوسری کوئی بھی حاجت ہے اس کے لئے بڑی تاثیر ہے کہ اگر جو ہے وہ سات دن تک کیا جائے سات دن تک جو ہے وہ بارہ سو مرتبہ رزانہ پڑھا جائے اور سات دن کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی وہ حاجت پوری کر دیتے ہیں کوئی کاروباری حاجت وہ تعلیمی مراحل ہیں آج کر ویزا حاصل کرنا ہے تو اس کے لئے کر دیتے ہیں تو سات دن آپ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ اس کے بعد پیش ہو جائیں اللہ غیب سے مدد کریں گے اور کام ہو جائے گا اور دوسرا دوسری اس کے اندر یہ تاثیر ہے کہ کوئی بہت بڑی آفت مشکل پیش آ گئی کسی ایسی مسئیبت میں گرفتار ہو گئے کہ ظاہری اسباب اس کے سامنے بیوست نظر آتے ہیں تو یہی عمل جو ہے آپ نے جو ہے وہ سات دن کرنا ہے اور جو بارہ سو دفعہ پڑھنا ہے اور پڑھ کے دعا کرنی ہے اللہ تبارک و تعالی سات دن کے اندر ہی اس مشکل کو آسان کر دیتے ہیں یہ اس میں تاثیر ہے اور تیسری تاثیر بڑی زبردست ہے کسی قسم کا جادو ٹونا نظر حسد اور جنات اور یہ یعنی جسمانی مرض اور ایسا جسمانی مرض کہ لا علاج مرض ہے کہ عطیبہ جو ہے جواب دے گئے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا تو ایسے مرض کے لیے اور ایسی آفت کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے اور وہ اس کے انگوٹھی بنائی جاتی ہے چاندی کی انگوٹھی کو پر یہ نام کندہ کر لیں یا باری نفوسی بلا مثال خلا من غیری یا باریو تو چاندی کے انگوٹھی کے اوپر اس کو کندہ کر کے جو ہے وہ اس کے اوپر ایک ہزار مرتبہ یہی نام پڑھ کے اس انگوٹھی پر دم کریں اول آخر جو ہے وہ ایک ایک مرد صرف فاتحہ تو دم کر کے بسم اللہ کر کے وہ انگوٹھی پہن لیں جو پہلے سے کوئی بیماریاں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی لا علاج میں ایمین کینسر جیسا مرض بھی ہے تو اللہ آٹومیٹیکلی میریکل ایسا ظاہر ہو جائے گا کیونکہ کینسر اس کا جو ختم ہو جائے گا لا علاج مرض ختم ہو جائے گا اپیٹیٹس سی وغیرہ ہوتا ہے لوگوں کو جی لا علاج ہے بڑا مہنگا تو یہ انگوٹھی آپ پہن لیں تو پہلے کے مرد صارے ختم جادو ٹونے کا کوئی اثر ہے وہ آفتیں ختم ہو جائیں گی اور اہندہ سے کوئی جادو ٹونے اثر مرض ہوگا نہیں یہ کمال ہے کہ دوبارہ کوئی چیز ہوگی نہیں آپ نے اگر یہ پہنی ہوئی ہے بڑے سے بڑا جن بھی آپ پر حاوی نہیں ہو سکتا بڑے سے بڑا جادو گر بھی آپ کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتا اگر آپ نے یہ انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور اگر مرض ہے تو بڑے سے بڑا مرض بھی آپ پہ وہ اٹیک نہیں کر سکتا ہر طرق بیماریوں سے اللہ تبارک فتا اس آدمی کو محفوظ کر دیتے ہیں یہ اس کے اندر تاثیر ہے اور ایک تاثیر یہ ہے کہ اگر جو ہے اٹھاون دن تک ارزانہ دس ہزار مرتبہ پڑا جائے دس ہزار مرتبہ ارزانہ پڑا جائے تو عجیب و غریب احوال ظاہر ہوں گے کہ رجال غیب اور روحانی طاقتیں اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گی فیفٹی ایڈیز کرنا ہے اور ٹین تھاؤزن کرنا ہے تو نتیجہ یہ کہ وہ روحانی طاقتیں رجال غیب اس کی تائید کے لیے حاضر کوئی بھی ارادہ کرے گا اللہ تبارک فتا رہا جو ہے اس نام کی برکے سے اس کی ارادے پورے کر دے گا یہ اس میں تاثیر اور یہی یہی جو ہے وہ اگر اٹھاون دن تک دس ہزار مرتبہ نام پڑا اس کے اندر کرامات کا ظہور ہوگا ایسے محیر اقول جو ہے احوال اس کے ہاتھ سے ظہر ہوں گے کہ لوگ حیران ظہر ہے کہ کرامت جو ہے کرامت اللہ علیہ حق تو جب اس قدر وہ پڑے گا تو بلایت و معرفت کے مقامات خود یہ تیہ کرے گا اور کرامتوں کا ظہور اس کے ہاتھ سے ہوگا کہ انہونی چیزیں ہوتی نظر آئیں گی تو گئے کہ یہ اس کے اندر تاثیر اور تیسی تاثیر یہ پیدا ہو جاتی ہے اگر اٹھاون دن تک دس ہزار رزانہ پڑھ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم نبوت سے حصہ ملے گا خاص علم و معرفت اللہ تبارک وطالعہ ان کے جئے علوم میں سے اس کو حصہ دے گا گویا کہ وارث الانبیاء میں شامل ہو جائے گا کیونکہ علم نبوت بھی وراثت میں تقسیم ہوتا ہے تو وہ اس کو مل جائے گا تو اس طرح کی جو اس کے اندر کیفیات ہو جائیں گی اور روحانی قوتیں گویا کہ اس کے تابع فرما ہوگی اور کیوں کہ ظاہر ہے کہ یہ نام ایسا اور اس قدر جب اس نے پڑا ہے تو خود اندر سے بلکل شیشے کی طرح شفاف ہو جائے گا اللہ تبارک وطالعہ اس کے ظاہر باطنوں کو بلکل منذہ کر دیں گے یہ اس کے دتاسی حضرت یہ جو آخری بات آپ نے بتائی وارث الانبیاء بننے کی اٹھاون دن دس ہزار دفعہ تو اگر زندگی کا مقصد یہ بنا لے ہم کہ جی وارث الانبیاء میں آنا ہے تو اٹھاون دن دو مہینے کی بھی بات ہے تو ہے دس ہزار آسان نہیں ہے لیکن ایک ٹائم مقرر کر لیں تو جو تیزی سے پڑھنے لگیں عادت ہو جائے تو کوئی زیادہ وقت نہیں لگا تو یہ بہت ایک کام کی بات دوسری اس کے علاوہ جو آپ نے مرض دور کرنے موزی مرض دور کرنے کی جو بات بتائی پرانے بھی اور نئے نہ آنے کی اور ہر قسم کا جادو ٹونا وہ تو حضرت آسانی سی بات ہے کیونکہ وہ تو سات دن کی بات ہے شاید ایک ہزار دفعہ روزانہ یعنی ٹوٹل سیون تھاوزن ان سیون ڈیز تو یہ ایک بڑی بات ہے پھر انگوٹھی بنانی اس کی طرح پڑھنا بھی نہیں آیا ہزار دفعہ پڑھنا انگوٹھی تو یہ تو مطلب آپ نے تعویز بنانے کا طریقہ بتا دیا ہے یہ تعویز بنانے کے طریقے میں ہمیشہ کہتا ہوں اس شوق میں کہ ایسے نہیں بتائے جاتے ہیں کوئی نہیں ایسے بتاتا اس کے لئے ہزاروں لاکھوں مانگتے ہیں پہلے اور کہتے ہیں ہم سے بنواؤ اور پھر جو بھی اس کا دام وہ لگائیں تو یہ تو تعویز بنانے کی بات ہے کہ بنا کے پہنے لو ساری عمر کے لئے آپ کی حفاظت ہوگی پھر اس کے بعد یہ حاجت اور مشکل دور کرنے والی بات بہت لوگوں کی حاجتیں ہیں شادیوں کی مشکلات ہیں حاجت ہے اس کی لوگوں کی خرمیں بیٹیاں ہیں اور نوکریوں کے مسائل ہیں ویزوں کے مسائل ہیں تو یہ سارے مسائل حل ہر قسم کے مسئلے کا حل یہاں موجود ہے اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس کو کیسے سمجھیں اور اس پر کتنا آمد کریں آپ نے بتا دیا پاس ہمیشہ کدھر آپ نے کہتے ہیں کہ ملین ڈالر سلوشن ہمیشہ کدھر آپ کی باتیں جو ہیں یہ یاد رکھنے والی ہیں میں تو پھر کہوں گا کہ پروگرام کو دوبارہ دیکھیں تاکہ اس کو لکھ لیں اور سمجھ لیں اور پھر اس کے اوپر عمل کریں ہمیشہ کدھر آپ کی باتیں